السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا ویرس اور قربانی موجود حالات کے پیش نظر کوویڈ نائنٹین کے سبب لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ قربانی دیں یا نہ دیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصل لرب کا ونحر آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص صاحب استطاعات ہے اس کے باوجود قربانی نہیں دیتا تو فرمایا ہرگز وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال قربانی دی اور صحابہ اکرام علیہ مرزوان کو قربانی دینے کا حکم بھی دیا اور فضیلتیں بھی بیان فرمائی جنوب ہند کی عظیم درسگاہ جامع نظامیہ کا فتوہ صادر ہوا جس کو لے کر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے کچھ افراد نے غلط بیانی کی اس کو لے کر لوگ کشمہ کشکہ شکار ہوئے جامع نظامیہ کے اس فتوے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دس گیارہ بارہ ذلحجہ ان تین دن میں اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے تو فرمایا وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے اور آگے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو فرمایا کہ غیر سید مسلمان رشتہ دار مساکین دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اس کی رقم دیں تین دن گزرنے کے بعد کا مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ ان کو رقم دیں اور یہ قربانی کا بدل ہوگا واضح رہے کہ قربانی کرنا ہے جس پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جانور کو زباہ کریں یہ سوالات لوگ کر رہے ہیں کہ قربانی نہیں کر کر کسی کے مدد کر دی جائے تو یہ کیسا رہے گا کسی کو کھانا کھلایا جائے تو یہ کیسا رہے گا وہ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے قربانی کا ثواب اپنی جگہ ہے اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو وہ واجب ادا کریں سب سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں جانور کو زباہ کریں اور اللہ تبارک وتعالی سے دعائیں کریں اور تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ قربانی دیں اللہ تبارک وتعالی ہم تمام کے قربانی کے ارادے کا قبول فرمائیں اور ہم تمام کے قربانیوں کو رب تبارک و تعالی قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ